اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے نمبرز کو ورڈز میں کنورٹ کر سکتے ہیں نمبرز کو ورڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے مائیکرو سافٹ ایکسل کا جو ہے ان بلٹ ریڈی لیف آویلیبل فنکشن نہیں ہے اس کے لیے میکرو کا کوڈ ہوتا ہے میکرو کوڈ کو جب ہم اس کے ڈویلپر آپشن کو آن کر کے اس میں پیسٹ کریں گے ہم جو ہے اس کو نمبرز کو ورڈز میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرز کو ورڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایم ایس ایکسل کا جو ڈیویلپر آپشن ہے اس کو آن کرنا ہوگا ڈیویلپر آپشن اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹول بار مینیو میں ہمیں نظر نہیں آرہا یہاں پہ کیا ہے فائل ہے ہوم انسٹ پیج لے آؤٹ فارمولاز ڈیٹا ری ویو ویو آٹومیٹ ہیلپ ایکروبیٹ ہے یہاں پہ ڈیویلپر آپشن نہیں شو ہو رہا یہاں پہ ڈیویلپر آپشن نہیں شو ہو رہا ڈیویلپر آپشن کو آن کرنے کے لیے یہاں پہ آپ فائل پہ کلک کریں گے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پاپ اپ پیج جو شو ہوگا اس پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ ٹول بار نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ نے کسٹمائز ریبن پہ کلک کرنا ہے کسٹمائز ریبن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ تو یہ developer شو رہا ہے آپ نے developer پہ کلک کرنا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ file home insert page layout formulas data review view automate کے بعد یہ developer option ہمارے پاس ہو رہا ہے اب macro code کی جو file ہے وہ آپ microsoft office کے official page ہے اس سے بھی download کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں سے download نہیں کرنی تو میرے پاس downloaded zip file جو ہے macro code کی وہ موجود ہے میں اس کو link میں ساتھ attach کر دوں گا یہ میں نے یہاں پہ macro code کی file جو ہے وہ download کی ہوئی ہے spell number کے نام سے یہ ایک zip file ہے اس کو پہلے ہم unzip کریں گے unzip کرنے کے لئے یہاں پہ میں اس کو extract کرتا ہوں تو میرے پاس یہ unzip file جو ہے وہ show ہو رہی ہے اس کو یہاں سے ہم کریں گے copy copy کرنے کے بعد آپ search میں یہاں run لکھیں گے جب آپ run پہ search کریں گے تو آپ کے پاس یہ page show ہوگا جب آپ run کون کریں گے تو آپ کے پاس یہ page show ہوگا اس پہ آپ نے لکھنا ہے percent app data percent اس پہ جب ok پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک folder open ہوگا آپ نے اس folder میں سے microsoft والا جو folder ہے اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد add ins پہ click کرنا ہے add ins پہ آپ نے اس folder کو copy کرنا ہے یہ میں نے پہلے سے اس کو copy کیا ہوا ہے آپ نے add ins والے folder میں اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے اپنا ms excel کی workbook پہ ms excel کی workbook پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے files پہ جانا ہے files پہ جانے کے بعد options پہ جانا ہے اور options پہ آپ نے add ins پہ جانا ہے add ins پہ جانے کے بعد یہ spell number میرا یہ active application add ins میں موجود ہے کیونکہ میں نہیں کیونکہ میں نے جو ہے یہ spell number والا جو میکرو کورڈ ہے اس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے ایڈنز اس کی جو ہیں اس کی ایڈنز جو ہیں میں نے اپلیکیشن کی سپیل نمبر والے فنکشن کی جو ایڈنز ہیں وہ میں نے ایکٹیو کی ہوئی ہیں جب آپ اس کو میکرو سوفٹ کے میکرو کورڈ کو میکرو سوفٹ میں سپیل نمبر کے میکرو کورڈ کو جب آپ ایڈنز میں کوپی کر دیں گے اس فولڈر میں تو اس فائل کو اس فولڈر میں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈنز میں جب آنا ہے تو یہاں پہ inactive application add-ins میں وہ شو ہو رہا ہوا spell number کے نام سے یہاں پہ spell number ہوگا اور یہاں پہ وہ شو ہو رہا ہوگا تب آپ نے کیا کرنا ہے spell number پہ آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد آپ کو کیا show ہوگا وہ میں دکھا دیتا ہوں spell number پہ click کریں گے اور go پہ click کریں گے تو آپ کے پاس کیونکہ میں نے active کیا تو یہ میرے پاس ٹھیک ہیں دونوں spell number پہ جب آپ click کریں گے inactive ہونے کی وجہ سے یہاں پہ spell number اور solver add-ins جو ہیں وہ ان کلک نظر آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں پہ کلک کر کے اس کو کر دینا ہے اوکے اب آپ کی جو میکرو کورڈ کی ایڈ انز ہے وہ اس میں ایکٹیو ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ ہم فارمولہ لگائیں گے ایکول سپیل نمبر یہ سپیل نمبر ہمارے پاس یوں ہو رہا ہے ٹیپ پریس کریں گے تو وہ سارے کا سارا ٹائپ ہو جائے گا اس کے بعد سیل ایڈریس دیں گے جس کو ہم نے سپیل نمبر میں کنورٹ کرنا ہے بریکٹ کلوز اور پریس انٹر جب ہم انٹر پریس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس جو پی کے آر ٹویلو ٹری سکسٹی جو میرے پاس ڈیجٹس میں تھی ویلیو وہ میرے پاس اب ورڈز میں شو ہو رہی ہے اب یہ ورڈز میں کیسے میرے پاس شو ہو رہی ہے روپیز ٹویلو ٹائپ ہنڈر سکسٹی اونلی اب یہ ہمارے جو نمبر تھے وہ کس میں کنورٹ ہو گئے ٹیکسٹ میں یا ہم اس کو بول سکتے ہیں ورڈز میں اب میں اگر یہاں پہ پریس کروں ڈبل کلک کروں تو میرا سارے کا سارا جو نیچے والا ڈیٹا ہے وہ بھی ایس ایس سیم فارمولا کے تحت اس میں سیل اڈریس چینج ہو جائیں گے اور نیچے جو ہے وہ سارے کا سارا سیم فارمولا اس پہ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس نمبر تھے ہم نے ان کو یہاں پہ کس میں کنورٹ کر دیا ہے ورڈز میں